اسلام علیکم ایرون آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک ریمیڈی جو کہ میں نے ایک ویڈیو میں بتایا کہ مجھے کنڈیشنر نہیں ملا جس کی وجہ سے میں وہ ریمیڈی نہیں کر سکی کل میں مارکیٹنگ گئی آج میں مارکیٹ گئی تھی میں کنڈیشنر لے کر آئی ہوں چلیں بڑھتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کی جانب سب کا دل کرتا ہے کہ میرے پال بھی سٹوڈیٹ ہوں میں ان پر مہنگے مہنگے ٹریٹسمنٹ کروں اور ٹریٹمنٹ کروں ہیر بارننگ، سٹینسو، کیراتین جو دل کرتا وہ کرو ہوں اتنے اخراجات بندہ کہاں سے پورے کیا کریں ایسی ہی ہے ایس وہی سمپل سا طریقہ ہم وہی ہم پاکستانی ہیں پاکستانی دیسی جگار لگاتے ہیں ہم اپنے گھر میں ہی وہ سب کچھ کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں اور ہم اپنے بالوں کو گھر میں ہی کیراتین بالوں پر کیراتین ٹریٹمنٹ کرتے ہیں بال دیکھ لیں سمپل سی کیراتین ٹریٹمنٹ ہم اپنے گھر میں کر کے اپنے بالوں کو سٹوڈیٹ کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہوگی وہ ریزلٹ کرے گی کہ نہیں کرے گی چلیں آئے مل کے سب بھی کرتے ہیں تم نے بھی کرنی ہے اس کے بالوں پر کچھ میڈیکل ٹریٹمنٹ چل رہا ہے تو یہ نہیں ہے اس طرح کچھ اپلائے کر سکیں آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں گھر پر کیراتین کرنے کا طریقہ وہ بھی ایزی اینڈ شورٹ فارم ہے اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو سکپ بلکل نہیں کرنا ورنہ آپ کو سمجھ گئی آئے گی چلے چلتے ہیں ہم آج کی اپنے ٹوپک کی جانے ہی سب سے پہلے ہم لے لیں گے یہاں پر آٹھ یا دس پھینڈیاں ایک نارمل سائز کی زیادہ پکی ہونی نہیں ہونی چاہیے زیادہ کچھی نہیں ہونی چاہیے ان کے ہم کر لیں گے چھوٹے چھوٹے پیسیز جس طرح آپ کو سوٹے پر لگتا ہے ان کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیں میں ایک بوائل میں ڈ сначала پہ seen ایک کپ پھین ڈ Still ڈال کر لیں میں بھائل ہونے کے بعد جھوٹے چھوٹے کبھ پڑی پڑی کو پھان گے ایک کلی پڑی کے بعد ا arising جانتًا میں اس کے بعد وہ مکسی میں نرومbo Robot میں کو پڑی جزء سے اٹھا чем والاتے والی anschaf and پر ترعید سوق منتا ہے کی اپنی تصویز کا لگتا ہے میں ایلو ویرا کو اس کے ساتھ ہی گرینڈ کر دینے لگی ہوں وجہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی جی میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں فریش ایلو ویرا آپ بزار والی ایلو ویرا بھی یوز کر سکتے ہیں بہتر آپشن یہ ہے کہ آپ گھر میں جو ایلو ویرا لگی ہوتی ہے فریش وہ یوز کیا کریں کیونکہ بزار والی میں سو قسم کی ملاوٹ ہوتی ہے وہ اس طرح کے ریزرل صاحب کے ساتھ شیئر نہیں کرتی اگر آپ بزار والی ایلو ویرا یوز کر رہے ہیں تو آپ مکسٹر چلانے کے بعد بھی اس کو ایڈ کر کے مکسٹر کر سکتے ہیں بہترکہ ہمیں پہ فریش ایلو ویرا لے رہی ہیں تو میں مکسٹر کے اندر اس کو ملا کے گرینڈ کروں گی یہاں پہ میں نے یہ کلیف لے لیا ہے اس کو اچھے طریقے سے واش کرنا ہے اس کا جو یلو لیکوڈ ہے وہ نکل جائے گا اس کے بعد ہم اس کو کٹ کریں گے یلو لیکوڈ ہم نے اپنے ہیرز پہ یوز نہیں کرنا اچھے سے واش کرنے کے بعد اس کو کٹ کر لیا تھا اگر مارکٹ والیی الو ویرا یوز کر رہے ہیں تو آپ دو سپون یوز کریں گے اگر آپ گھر والیی يوز کر رہے ہیں تو اس کی اگر آپ اتنی مقدار کافی ett اور اس اس سے بھی مکسچر بنائیں گے تو آپ زیادہ ایلو ویرا اس پی یوز کر لیجیے گا اس کے بعد اس مکسی کو چلان دینا ہے مکسچر کو اچھا طریقے سے گرینڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے لینا ہے جی ایک قدر کیا ململ کا لے لے شفون کا جو بھی ہوتا ہے وہ لے کے اس کو اچھا طریقے سے نکال لے اس طرح سے دبا دباگ اس کو نکال لینا ہے یہ دیکھے ہمارا مکسر اچھا طریقے سے نکل گیا ہے اچھا ہمارا مکسرے ہمارا نکل آئے فاظرین تو اتنی محنت کے بعد میں نے ریمڈی تیار کر لی ہے میں نے اس طرق سے پیسٹ بغیرہ میں نے اس طرح سے نکال لیا ہے وقت وہ تھوڑا زیادہ سے کچھ اپنا میں نے اس بار میں نکال دیا ہے اور کامیت گر آسان ٹوہر مکسہ ہم ترک کے لئے وہ آئے کامیت گرر کر سکتے ہیں ہم نے آئے کامیت گر سکتے ہیں اس کو مکس کر ہوں ہم سپون کے ساتھ مکس کرنے کے بعد اب ہم اپنے والے 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 میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھے سب سے پہلے ان کو اچھے طریقے سے برش کر لیں گے اچھے طریقے سے برش کرنے کے بعد ہم اس طرح ان کو دو سیکشن میں دیوائیڈ کر لیں گے اب ہم پہلے ان کو ختم پہلے گے یہاں ختم پہلے گوں اس جب کلوں سے سے آپ کو پہلے換 قرار کرينے ہم اب کنڈیشنر کے اندینے کے بارے اسی سیکشن اور اور اس آپ کو چاہتے لیں گے اچھا طریقے سے ہم یہ پہلے بھی پائنے پہلے کریں یہ شمکل کو کنڈیشنر کی باہت سیکشن اسے اس آلوں کو پیش کر رہیا ہے اس کو اپنے والوں پر کرتے ہیں آپ اپلائے اتنا سا سیکشن میں نے نکال دیا والوں کا میرے لیے بھی رکھنا میرے لیے بھی منٹویشن سے آگے لگانا ہے تم سے میں نے آپ کے ایڈوی سے آگے لگانا ہے تم نے تو کہاں سے آگے جانا ہے میں نے پھر بھی پانچھے بزی تکا جانے جیسے جیسے مکسچر یا فارمولا آپ اپنے والوں پر اپلائے کرتے جائیں گے اس طرح اپنے والوں کو آپ نے بالکل سیدھا رکھنا ہے والوں کو موڑنا وغیرہ نہیں یا نہیں تو اس کا ریزلٹ نہیں اچھا ہے گا ساتھ ساتھ آپ ان کو سیدھے کرتے جائیں اس طرح کی ریمڈیز اپنے والوں پر اگر نیچری آپ ٹرائے کرتے رہے تو پتہ کسی فنکشن میں جانا ہو تو فٹا فٹ بالوں کو سٹریٹ کرنا اور جو اس کے اندر ذرا تھوڑا بہت موسٹرائز رہ بھی جاتے ہیں اس طرح میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاتی ہوں بھنڈی کے فائدے بھنڈی ہمارے بالوں میں کس طرح کا کام کرتی ہے کس طرح کے فائدے ہمیں دکھاتی گیا بھنڈی میں ویٹامین اے سی این کے بھرپور پایا جاتا ہے لیس دارانے کی وجہ سے یہ بہت زیادہ موسٹرائزر اینڈ سکیلپس کے لیے بہت ہی ہائیڈریٹ ہوتا ہے بھنڈی بہت زیادہ لوٹس آف کیلشیم پوٹاشیم ہے اس کے ساتھ گھر میں آئل بھی بنایا جاتا ہے جیل بھی تیار کی جاتی ہے کچھ لوگوں کو پتا ہوگا کبھی آئل اور اس کی جیل بھی بنا کے دیکھیں گے یہ کس طرح سے تیار کی جاتی ہے ایک سائیڈ پہ ختم ہو گیا ہے ہمارا سیکشن اب دوسرے سائیڈ والے سیکشن پہ ہم اپلائے کریں گے بالوں کو سیدھا رکھتے جانا ہے اور اپلائے کرتے جانا ہے میں نے اس فارمولے میں دف کا کنڈیشنر یوز کیا تھا جس کی اپلائے کریں گے تو آپ کو خود بخود ہی احساس ہو جائے گا کہ یہ ڈرائے ہو رہے ہیں جب ڈرائے ہو جائیں تب ان کو واش کر لینا ہے واش کرتے وقت آپ نے کنڈیشنر یوز نہیں کرنا سادہ شیمپو سے آپ نے واش کر لینا ہے آلموسٹ بال ڈرائے ہو ہی گئے ہیں ملک شک پیتے ہیں اور چلتے ہیں شاور لینے شاور لینے کے بعد میں ملتی ہوں آپ سے and mashallah here is the final result آپ چیک کر سکتے ہیں میں نے آپ کو اپنے after بال دکھائے تھے وہ کس طرح تھے کے میسی بن بنانے کی وجہ سے وہ کتنے عجیب سے ہو رہے تھے اور یہ دیکھیں before result دیکھیں آپ بالکل بال سے trade ہو گئے ہیں یہ first time میں نے use کیا تھا اس سے پہلے میں نے اس کو use نہیں کیا اور first time کے use میں آپ کے سامنے result ہے آئی 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 کیا کمال کے بال ہو گئے ہیں پہلے بال بڑے عجیب سے لگ رہے تھے seriously جب میں نے ویڈیو start کی تھی اب دیکھیں بال بالکل سے trade ہو گئے ہیں اب یہ dry کرنے والے ہیں ان میں تھوڑا تھوڑا سا جو پانی ہے نا وہ میں نے خوش کیا تھا ابھی بیٹی ہیں ابھی بالکل dry نہیں ہوئے آپ یہ دیکھیں کس طرح سے ہاتھ ان میں سے فیسل فیسل کے جوار ہے first try میں اس کا اتنا اچھا result ملے آپ خود سوچیں اگر اس کو use کرتا رہے بندہ تو ہمیں کسی قسم کے keratin extends اور rebonding یا کچھ بھی کروانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو اس کا result اچھا لگا ہوا تو last me try کیجئے گا کر کے مجھے comment section میں آپ لازمیں بتائیے گا کہ آپ کو اس کا result کیسے لگے آپ نے اگر try کیا ہو گھر پہ تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو اس کے کس طرح کے result ملے ہیں آپ اسے satisfy ہیں کے نہیں مجھے لازمیں شیئر کیجئے گا میں انتظار کروں گے آپ کے comments کا and mashallah mashallah مجھے تو اس کے کافی اچھے results ملے ہیں آپ لوگ بھی مجھ سے لازمیں شیئر کیجئے گا yes یہ تھی آج کی میری چھوٹی سی remedy سارے بالوں کی result میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا hopeful آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے مجھے دیکھتے رہیں ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ